السلام علیکم پروردگار عالم نے دنیا کو رمادوہ رکھنے کے لیے بہت سے نظام ترطیب دے رکھے ہیں جن میں تبدیلی صرف اسی ذات کے حکم سے ہوتی ہے اسی طرح بارش کے نظام کے لیے مزید کئی چھوٹے چھوٹے نظام ترطیب دیے گئے ہیں بارش برسانی کے لیے سب سے اہم کردار ہمائیں ادا کرتی ہیں اس وقت خطے استباع کے آس پاس سارے نظام ایکٹیو ہیں جس کے سبب بحیرہ ہند میں ایک کے بعد ایک سمندری طفان تشکیل پا رہا ہے یہ حالات مارچ اپریل میں پاکستان اور بھارت کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں کمزور لا نینہ اور انڈیا نوشن ڈائپول کا نیوٹرل فیز کافی اچھی بارشوں کے لیے حالات سازگار ہوتے دکھا رہا ہے بارحال اگلے جو بس گھنٹوں کے موسم پر بات کریں تو ملک اکثر وستی اور جنوبی لاکوں میں موسم خوش کر رہے گا ہوایں نارمل رہیں گی تاہم خطہ پوٹھوار شمالی پنجاب خبر پختونخواہ گلگر بلکستان کشمیر کے علاقوں میں بادل بننے اور بکھری بکھری بارش کے امکانات موجود ہیں محترم ممبرز یاد رکھیں کہیں پر بھی شدید طفانی بارش کا کوئی امکان نہیں دوسرا یہ کہ بارش بکھری بکھری مطلب کہیں کہیں ہوگی جہاں بادل بننے اور بارش کے امکانات موجود ہیں ان میں پیشاور مردان کوہاٹ اپٹاباد نشہرہ حریپور سوابی وزیرستان دیر مان سہرہ اسلام آباد راول پنڈی مری اٹک چکوال سرگودہ خشاب بھلوال فیصل آباد لاہور گلگر بلکستان سری نگر کارگل اناندناک پلواما راجوری جمعوں اور ان سے ملہکہ علاقے قابل ذکر ہیں ان میں بھی کہیں کہیں بارش ہوگی اس کا سبب یہ ہے کہ اثر انداز ہونے والا سلسلہ انتہائی کمزور ہے جہاں بادل ایکٹیو ہو جائیں گے وہاں بارش برس جائے گی باقی علاقوں سے بادل بغیر برسے ہی گزر سکتے ہیں